جب حضرت آدم علیہ السلام بحش سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تذبیح و تقبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ تواف کرتے تھے جوابِ الٰہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس زگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا ان پہاڑوں کے نام یہ ہیں کوہ لبنان، کوہ تود، کوہ جودی، کوہ ہرہ اور کوہ زیتون بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں آدم علیہ السلام کعبی کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اس کا تواف بھی کرتے رہے طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا اس وقت وہ امارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی تب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں امارت کعبہ بنائیں اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے حضرت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھوڑ دی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر امارت بنائی اس کی بلندی نو ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار تینتیس ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار بائیس ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک اکتیس ہاتھ رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک بیس ہاتھ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغارسہ بنایا تھا تاکہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تغفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کا دوسرا نکلنے کا اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گارہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام اور اس امارت میں تین پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں امارت نہ بنائی تھی مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی دروازہ دو کی وجہ ایک اور اس کا رکبہ بھی کم کر دیا گیا لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رکبے میں ہی تعمیر کیا گیا لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رکبے میں ہی تک